ایک سفید ہاتھی ایک سفید ہوتی بھکی پاور پلانٹ ریکارڈ ٹائم کے اندر کمپلیٹ ہو گیا ہے عوام کے لیے بجلی کے جو فراہمی ہے اس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بھکی پاور پلانٹ ایک بڑا مائل سٹون ثابت ہوگا لیکن اس مائل سٹون کے آگے کوئی سٹون آگیا یعنی اس کے راہ میں رکاوٹ آگی کسی نے روڑا اٹکا دیا ٹرمائنگ بند ہو گئے وزیراعظم صاحب بڑے برہم ہیں اس حوالے سے بات کریں گے کہ آخر ہوا کیا اور یہ پلاننگ غلط تھی یا ایگزیکیوشن اس کی غلط تھی لیکن اس سے پہلے اپنے پینل کا تعریف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہے راو خالد صاحب ایڈیٹر روز نامن آئینٹی ٹو نیوز بہت شکریہ راو خالد صاحب آپ نے جوئن کیا سوہیل اقبال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انیلسٹ ہیں بہت شکریہ سوہیل صاحب آپ نے جوئن کیا سوہیل صاحب یہ بھکی پاور پلانٹ کی تربائن میں خرابی ہو گئی نندی پور پاور پلانٹ کے اندر بھی اسی طرح کچھ بہانیں ہم لوگ سنا کرتے تھے یہ کہیں دوسرا نندی پور تو نہیں بندہ انیلسٹ اللہ نہ کرے کہ دوسرا نندی پور پاور پلانٹ بنے چونکہ وہاں پر بھی اس قوم کے پیسے لگیں ٹیکسپیٹ کے پیسے لگیں جو کہ اڑھائی سال تک ضائع ہوتے رہے ہیں اور اگر یہاں پر اس میں کوئی پرابلم آیا تو حکمرانوں کے پاس تو بہت سے جسٹیفکیشنز ہوں گی اس کی ایفن برڈز کے اندر کہیں گے کہ یہ مسئلہ ہے ہم اس کو ٹھیک کریں لیکن قوم کا اور موشجد کا بہت بڑا نقصان ہوگا اس کا ماجرہ یہ ہے آپ کو یاد ہوگا انیس سپریل کوئی شیخو پورے کے علاقے بھکی کے اندر ایک بہت بڑی تقریب پر نقاط کیا گیا تھا وزر مراشی صاحب بھی وہاں پر تشریف لے کر گئے تھے اور وہاں پر خطاب کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ اٹھارہ ماہ کے اندر ریکارڈ مدت کے اندر یہ بھکی پاور پلان جس کی پیداواری صلاحیت ایک ہزار تین سو بیس میگا وٹ ہے اور اس کی پہلی ٹربائن جو چھے سو ساٹھ میگا وٹ بجلی پیدا کرے گی وہ مکمل آپریشنل کر دی گئی ہے بڑے دعوے کیا گیا اور یہاں تک کہا گیا کہ اس کا ورڈ ریکارڈ ہم نے بنایا ہے اور اس سے پہلے ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا سب کے لئے اچھی بات تھی کہ جو کہ گرمی کی شدت مستثل بڑھ رہی تھی کہ ایک ایک میگا وٹ اس وقت چاہیے تھا کہ چلیں جی چھے سو ساٹھ میگا وٹ بجلی سسٹم میں شامل ہو جائے گی اور یہ وہ پاور پلانٹ ہے نندی پورکہ تو اندر اور بہت سے مسائل تھے کہ اس کی مشینری آئی پورٹ کاسم پر موجود رہی زنگ الود ہو گئی پرپیئر کروا کے دوبارہ اس کو فٹ کیا گیا لیکن یہ تو لیٹس پلانٹ تھا اور جدید مشینری تھی اور دنیا کی موسٹ ایفیشنٹ مشینری تھی اب اس کا حال یہ ہے کہ اس کی وزیراعظم کے واپس آنے کے فوراں بعد اس کے در پہلے کچھ مسائل آئے لیکن دوبارہ اس کو چلا لیا گیا لیکن اب وہ پاور پلانٹ گزشتے چند روز سے مکمل طور پر اسے بجلی کی پیداوار بند ہے اس بات کا انکشاف کسی ہمارے ذرائع نے نہیں کیا بلکہ وزیراعظم نواشی صاحب نے دو دوشتہ روز کبینہ کی تاونائی کمیٹی کا اجلاس کو چیئر کیا اور ملک بھر کے اندر جو بجلی کی صورتحال ہے وہاں پر جب بریفنگ دی گئی تو وہاں پر یہ انکشاف ہوا کہ بکی پاور پلانٹ سے تو بجلی کی پیداواری بند ہے پرائیمیسٹر نواشی صاحب نے بڑی برہمی کا اظہار کیا کہ یہ کیا ماجرہ ہے کہ آپ نے ہم سے افتتا کروایا کہ پلانٹ چل گیا اور بڑے بڑے دعوے کی گیا کہا گیا کہ اس کے اندر کچھ میکینیکل پرابلم ہے وہ جلد دور کر لے جائیں گے ٹربائن کے اندر اچھا یہ نئی مشین ہے جس کو آپ نے انجینئرز نے آپ کو اکے کیا اور اکے کرنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے اندر فالٹ ہے فالٹ کیا ہے جیسے اس پلانٹ کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اپنے چھے سو میگا وارٹ کے اوپر نیشنل گریڈ کے ساتھ کنیکٹ نہیں رہ سکتا ٹربائن ٹرپ کر جاتی ٹرپ کرنے کے نتیجے میں آپ کا بہت لاؤس ہوتا ہے فیول کا لاؤس ہوتا ہے آپ کی بجلی کا لاؤس ہوتا ہے آپ پورے علاقے کے اندر جو لوڈ شیڈنگ جو آپ کا لوڈ میں نے میٹ کا پلان ہوتا ہے اس ایرے کے اندر وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے چونکہ فریکنسی آؤٹ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ دوسرا پاور پلانٹ تھا جس کی صلاحیت ایک ہزار تین سو میگا وارٹ تھی اسی صلاحیت کا تھا یہ بھکی پاور پلانٹ تو پنجاب حکومت نے اس کو تعمیر کیا جبکہ جو دوسرا پاور پلانٹ ہے جھنگ کے اندر ہیویلی بہادر شاہ کے اندر اس کی صلاحیت بھی ایک ہزار تین سو بیس میگا وارٹ ہے وہ بھی جی ایک کمپنی کا ہے اس کی ایفیشنسی بھی چونسٹ پرسنٹ ہے لیٹس مشینری ہے اس کی ٹربائن بھی چلنے کا نام نہیں لے رہی اس کیوں تو پرامنسٹر جا کے افتتا کر آئے تھے اس کا بھی وہاں پرامنسٹر نے جانا تھا اس کو انہوں نے اوکی ایک رپورٹ ابھی تک نہیں مل پا رہی چونکہ اس کو بھی جس طریقے سے چلاتے ہیں چوبیس گھنٹوں تک وہ مسلسل نیشنل گریڈ کے ساتھ کنیکٹ ہی نہیں رہی پاتا کچھ گھنٹوں کے بعد اس کی ٹربائن بھی ٹرپ کر جاتی ہے پرامنسٹر نے آرڈر کی ہے کہ اب اس کو چیک کروایا جائے کہ اس کو فالس فوری طور پر دور کیا جائیں اور چیک کیا جائے کہ کس کی پارٹ کے اوپر یہ نیگلیجنس ہے اب دیکھتے ہیں کہ کس کی پارٹ کے اوپر نیگلیجنس ثابت ہوتی ہے کس کو فکس کرتے یا نہیں کرتے لیکن نندی پور پاور پلانٹ کی طرح یہ ان دونوں پاور پلانٹس کے اندر بھی وہی مسائل آرہے ہیں کہ ان نیشنل گریڈ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو پا رہے ہیں بنیادی مسئلہ کیا ہے کچھ میرے پاور سائٹ کے انجینئرز ہیں ان سے بات ہوئیے یہ دونوں پاور پلانٹس کے اندر جلد بازی کا مظاہرہ کیا گیا چونکہ آپ کو یاد ہوگا پناہ والیگز کیس کا فیصلہ جاری تھا فیصلہ آنا تھا سماج جاری تھی حکومت خود غیج یقینی صورتحال سے دو چار تھی جلد بازی کے اندر اس بھکی پاور پلانٹ کی نیگریٹ کر دیا گیا سیئی انجینئرز نے اس کو منع کیا تھا کہ بھکی پاور پلانٹ کو بھی آپ نیچنل گریٹ کے ساتھ کنیکٹ نہ کریں حویلی بہادر شاہ کو بھی منع کیا گیا کبھی آپ کنیکٹ نہ کریں اس کے ٹیسٹ رن مکمل ہونے دیجئے اور اس کے بعد کنیکٹ کی جئے لیکن چونکہ حکومت کے پر پریشر بہت زیادہ ہے دونوں منصوبے شروع تاخیر سے کیے گئے تھے لوڈ شیڈنگ بڑھ رہی تھی فیس سیونگ کے لیے یہ آپ نے کام شروع کیا لیکن الٹا تمام چیزیں آپ گلے پڑھ رہی ہیں فیول کھپت زیادہ بڑھنے کی وجہ سے بھی لقصان ہو رہا ہے اور اس پریکٹیس کے اندر جو پاور ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مسلسل ٹرپنگ کے اندر رہے پاور پلانٹ تو اس کی مشینری بھی ڈیمیج ہو جاتی ہے تو آپ کو الٹی میٹی ریکارڈ مت بنائیے انٹرنیشنلی آپ ان سٹینڈرز کو انٹرنیشنل سٹینڈرز کو ضرور فالو کیجئے جو ایک نئے پاور پلانٹ کو اپریشنل کرتے وقت فالو کیے جاتے ہیں سیرا صاحب یہ کسی بھی پریشر میں آکے پولٹیکل پریشر ہو یا پھر ادالت کا پریشر ہو یا کوئی بھی پریشر ہو اگام کا پریشر ہو اس میں آکر ایسے فیصلے کر جانا کہ فوری طور پر گریڈ کا حصہ بنایا جائے بھکی کو ٹھیک ہے آپ نے ریکارڈ کی بات کی لیکن اگر آپ کو اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کسی پاور پلانٹ کے بارے میں کہ ہم لوگ چھے سو سے زائد میگا وات نیشنل گریڈ میں شامل کرنے جا رہے ہیں تو ایک بیسک تو ٹیسٹ بنتا ہی بنتا ہے اگر بیسک ٹیسٹ کے اندر کوئی چیز پاس نہیں کر رہی ہے اور آپ اسے کنیکٹ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر سبکی کس کو اٹھانی پڑی حکومت کو ہی اٹھانی پڑی اس سے پہلے ہی سوچ لیا جاتا تو کیا غلطی تھی یہ بلکل درست بات ہے یہ وزیراعظم کی سبکی ہے اگر کسی پاور پلانٹ کا افتتاہ کرنے جا رہے ہیں یا کوئی ایک بہت بڑا پروجیکٹ نیشنل گریڈ میں شامل ہونے جا رہے ہیں اور اس کی بڑی آپ نے ڈرم بیٹنگ کی ہوئی ہے اشتہار دیئے ہوئے ہیں اور اتنے عرصے سے اس کا بلڈ اپ کر رہے ہیں ایک بقاعدہ مومنٹم تو اس کے بعد اس کے ساتھ یہ اگر حشر ہو اور پرائیم میرسٹر آف پاکستان اس کا افتتاہ کرے اور اس کے بعد سبکی پرائیم میرسٹر کی نہ ہوئی ہے تو ممکن نہیں ہے یہ پرائیم میرسٹر کے لیے امبیرسمنٹ بار بار کریئٹ کی جاری ہے کیوں کریئٹ کی جاری ہے پرائیم میرسٹر کے پریشر کی وجہ سے یہ افتتاہ ہو رہے ہیں یا نالائکی کی وجہ سے یہ کیے جاری ہے ریکارڈ بنا رہے ہیں لیکن بن لوڈ شیڈنگ کا ریکارڈ رہا ہے اس کا بھی تھوڑا دنیا میں کمپیرزن دے دیں کہ لوڈ شیڈنگ کے دنیا میں کیا ریکارڈ ہے اور آپ نے کیا ریکارڈ قائم کیا ہے اس وقت آ کے بنیادی طور پر بات یہ یہ منصوبہ بندی ایک طریقے سے کی جاتی ہے ہم نے پہلے بھی اس کا بہت ذکر کیا کہ ایک پلیننگ کے تحت یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ کوئی نلکہ نہیں لگانا آپ نے یا کچھ چھوٹی پانی کی موٹر نہیں لگانا ایک بہت بڑا پلانٹ ہے اربو روپے کی اخراجات اربو روپے کے اخراجات اس کے اوپر ہوتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کا پولٹیکل سٹیک ہے بہت بڑا ہے اس ساری چیز میں یہ ساری چیزیں ایک منصوبہ بندی کے تحت کی جاتی ہیں اپنی ریکارمنٹ کو دیکھ کے کی جاتی ہیں آپ دھڑا دھڑا پرانٹ لگایا جا رہے ہیں اس کے افتتا کیے جا رہے ہیں وہ بیٹھتے چلے جا رہے ہیں خدا نہ کرے ساہی وال کا چل پڑا ہے وہ بھی اس پہ بھی کوئی مسئلہ نہ آئے ایک یونٹ اس کا بھی افتتا ہو گیا بکھی کا چلا چار دن بند ہو کے اس کے بعد پھر کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا چل گیا ابھی ٹیکنیکل ریزن بھٹی صاحب نے جو بتائی ہے وہ میرے خیال سے بہت سیریس ریزن ہے وہ کیونکہ آپ کو چھے سو ساٹھ میگا وارٹ جب آپ کی جو ٹرانسمیشن لائن میرا خیال ہے میکسیمم پانسو میگا وارٹ کی ہے جو ایک وقت میں جو بہت بڑی آپ کی جو تاوزن میگا وارٹ کی آپ کے پاس ابھی تک نہیں ہے ٹرانسمیشن لائن تو مجھے یہ ٹیکنیکل نہیں پتا کہ تاوزن میگا وارٹ کے اوپر یہ چھے سو ساٹھ ٹیک چلے گا پانچ سو کے اوپر ٹھیک چلے گا بجلی اس کے چھے سو ساٹھ میگا وارٹ اگر پرویوس کرے کیسے جائے گی جو اصل پرابلم آ رہے وہ پلانٹ کی تربائن میں ہے میکینیکل فالس ہے ٹرانسمیشن والا ایشو سالٹ آٹ ہو گیا تھا پلانٹ کی تربائن ہی نہیں چل پا رہی تو وہ جلد بازی پہ یہ سارا کچھ ہوا نا کہ آپ نے اس کا ٹیسٹرن نہیں کیا آپ نے اس کے سارے پیرامیٹرز جو چیک کرنے ہوتے ہیں ہیٹریٹ کیا آ رہا ہے اس کی سپیڈ کیا چل رہی ہے پروڈکشن کس طرح کیا آ رہی ہے کہاں کہاں پہ پر پرابلم آ رہے ہیں وہ آپ کو سارا سارٹ اوٹ کر کے اس کو اپریشنل کرنے سے پہلے پروپر نیشنل گریڈ کے ساتھ اس کو لنک کرنے سے پہلے اگر تمام ٹیسٹنگ کر لیتے تو وہ ورلڈ ریکارڈ والا دعویٰ کی در سے لگتا ہے شہباز شریف صاحب نے بھی کہا 18 ماہ والی بات وزیراعظم صاحب نے بھی کہی تو پھر وہ ورلڈ ریکارڈ والا دعویٰ نہ لگ سکتا مجھے نہیں پتا ورلڈ ریکارڈ بنے جھوٹی بولنا ہے آپ چار دن بعد بھی کر کے بول سکتے ہیں کہ ہم نے ورلڈ ریکارڈ بنا دیا تو یہ بات ورلڈ ریکارڈ کی نہیں ہے بات یہ کہ آپ پرائمیسٹر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ایک دکھانے کے لیے کہ آپ نے بڑا کارنامہ کو سر انجام دے دی ہے آپ وزیراعظم کو بار بار لے کے جاتے ہیں اور بعد میں یہ اس میں سے چیز نکل آتی ہے تو آپ بنیادی طور پر بات وہی ہے کہ ایک منصوبہ بندی کے لیے چیزیں ہوتی ہیں اتنے بڑے پروجیکٹ جب آپ کرتے ہیں اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اب بوٹر ویسٹر سے بنا رہے ہیں کل کو بیٹھنی شروع ہوگی کہ پول گر گیا جیسے ابھی ہوا ہے سی پیک کے ایک روٹ کے اوپر جو اپٹ آباد کے پاس ہے تو وہاں پہ پول گر گیا وہ رکھتے ہوئے گرا اگرچہ کوئی خرابی اس طرح سے نہیں دی لیکن یہ اس قسم کی چیزیں ہو جاتی ہیں پر اگر آپ پرپر طریقے سے اس کو نہیں کریں گے اگر وہ رکھنے کے بعد گرتا تو کتنا بڑا نقصان اس کا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں پرپر منصوبہ بندی کرتا ہے تو اس کا پیریڈ جو ٹائم جو افیشلی جی اگر کمپری دے رہی ہے تو اس کے پورا اس کا پروسیجر ہوگا ایس اوپیز ہوں گے کہ کتنی دیر رن کرنا ہے کیسے کرنا ہے کتنے دن بعد اس کو جا کے پھر آپ نیشنل گریڈ میں ڈال لیں تو اس کو پورا فالو کرنا جاہیے یہاں پر نندی پور پاور پلانٹ والی تاریخ دہرائی گئی ہے وہاں پر بلکل ایسا ہوا تھا پرامنسٹر کو لے کے گئے وقت سے پہلے افتتاہ کیا گیا پلانٹ بند ہو گیا بھکی میں بلکل ایسا ہوا ہے اللہ نہ کرے اب سائیوال کے اندر ایسا میں کھلے پرامنسٹر کو سوز سمجھ کی جانا تھی یہ منصوبوں کی افتتاہ کرنے کے لیے لیکن اتنا ضرور ہے کہ فہرس بڑھتی چلی جاری ہے ناکامیوں کی اور اسپیشلی اگر پاور سیکٹر میں بات کریں تو بہت ساری ناکامیاں اکٹھی ہوتی جاری ہیں اب وہ سولر پاور پارک قیدی آزم سولر پاور پارک اس کو بھی پرائیوٹائز کرنے کی باتیں کی جاری تھی تو اس طرح سے ایک فہرس بڑھتی چلی جاری ہے اور فہرس کے اندر لوڈ شیڈنگ کی کمی کا دعویٰ بھی آتا ہے رگلے ٹاپک کی طرف اسی حوالے سے بڑھیں گے کہ لوڈ شیڈنگ رمضان میں بھی اس پر قابو نہیں پایا جا سکا جیسے جیسے درجہ حرارت بڑھتا چلا جا رہا ہے کل جو ہے 53.5 ڈگری سینٹیگری تھا تربت کے اندر اسی طرح بجلی کی مانگ پڑھ رہی اور کے پی کے کو دیکھ لیجے سندھ کو دیکھ لیجے جب لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے لیکن لوڈ شیڈنگ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی جب ہم بھکی جیسے معاملات دیکھیں گے نندیپور جیسے معاملات دیکھیں گے کہ مئی میں صورتحال بہتر ہو جائے گی اور خصوصی طور پر رمضان کے اندر رمضان سے پہلے کہا گے کہ ہم نے لوڈ منجمنٹ تیار کر لیا ہے اس لوڈ منجمنٹ کے پلان کے مطابق سہرفتار میں ملک بھر کے اندر لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ جو انڈسٹیل سیکٹر ہے اس کو ہم ساتھ سے آٹھ گھنٹے بند رکھیں گے چلے عوام کو کوئی ریلیف مل جائے گا لیکن پہلے رمضان کو ہی اور اب ان کی برداشت جب جواب دے گئی آج بھی بڑا انفرچنیٹ رسیڈنٹ ہوئی درگئی میں دو فائرنگ وائرنگ ہوئی ہے دو شخص علاق بھی ہوئی ہے بلکل انہوں نے پولیس ٹیشن کو آگ لگا دی ہے ایک نوجوان بھی اس میں اندر جام بھاک ہوا ہے گریڈ سٹیشن میں اندر توڑ پھوڑ کی گئی ہے اب ماجرہ کیا ہے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ رمضان کے اندر عوام کو ریلیف ملے گا پرائم نسٹر نے گزرستہ روز جو میٹنگ چیئر کی توانائی کمیٹی کے دوبارہ ہدایہ دیں کہ رمضان کے اندر عوام کو ریلیف دیا جائے لیکن وہ ریلیف کہیں دکھائی نہیں دی رہا اسلامباد سامیت تمام بڑے شہروں کے اندر بھی بہترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور بزارت پانی بجلی کے لوگ صبح شام بیٹھے ہوئے وہ میسڈس کر رہے ہیں پریس لیز ایشیو کر رہے ہیں کہ صورتحال بلکل بہتر ہے کہیں غیر ایلانی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی سہر افتیار کے اندر ان انٹرپٹڈ بجلی کی سپلائی کو یقینی بنایا گیا لیکن صورتحال اس سے برکس ہے کراچی کے اندر آ جاتے ہیں کراچی کے اندر یہی صورتحال ہے سی ایم سندھ کی جانے سے خط لکھا گیا کراچی کی صورتحال کے اوپر کہ لوڈ شیڈنگ کے وجہ سے جہاں پہ کیا الیکٹرک سسٹم ایفیکٹ ہوا اس کے ساتھ ساتھ جو پانی کی سپلائی متاثر ہوئی اس نے اپنے خط میں لکھا کہ بدترین صورتحال کا سامنے کراچی کے لوگوں کو چونکہ اب جب بجلی کا نظام بحال ہو بھی جائے گا اس کے بحال ہونے کے بعد بجلی کی جو سوری پانی کا جو فلو ہے اس کو اپنے مومنٹم گین کرنے کے اندر تقریباً اٹھالیس گھنٹے لگیں گے رمضان المبارہ کے لوگ کو بدترین صورتحال کا سامنے انہیں خاج آسیف صاحب سے کہا ہے کہ خدارہ سندھ کے اوپر اور کراچی کے اوپر رحم کیجئے صرف کراچی نہیں سندھ کے متعدد شہروں کے اندر ہیدر آباد کے اندر بترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے خاج آسیف صاحب نے اب انہیں ایک فون کی ہے اور ان سے معذرت کی ہے کہ جو کچھ وہاں پر سندھ کے اندر ہوا ہے اب صورتحال وہ بہتر ہوگی اب ہم آتے ہیں جو یہ فینومینا ایک فلوسفی چل رہی ہے خیبر پختون کا آکی یہ سندھ کی جو خاج آسیف صاحب بات کرتے ہیں کہ جہاں پر جتنی بجلی چوری ہو رہی ہے بجلی چوری کرنے والاقوں میں لوڈ شیڈنگ زیادہ کر رہے ہیں دیکھئے میں نے اس چیز کو دوبارہ پڑھا ہے کچھ لوگوں سے بات کی ہے یہ آئین اور قانون کی خلاف برضی کر رہی ہے وزارت پانی و بجلی کے اندر کسی انڈویجول کا اگر ایک محلے کے اندر اگر دس لوگ بجلی چوری کر رہے ہیں تو آپ سو لوگوں کو سزا اس کی قطع نہیں دے سکتے بلکہ آپ کس طریقے سے آپ یہ سٹینس لے سکتے ہیں کہ اس محلے کے اندر یا کسی علاقے کے اندر دس یا بیس لوگ بجلی چوری کریں تو آپ پورے علاقے کی بجلی بند کر دیتے ہیں یہ آئین کی بھی خلاف برضی ہے کہ وہ لوگ جو بجلی کا بل ادا کر رہے ہیں ان کا وہ امتیازی ان کے ساتھ آپ سلوک روار رکھ رہے ہیں کہ جو چور ہیں ان کا خیمیازہ بھگتنا پڑ رہے ہیں یہ طریقہ غلط نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ جو خاجاسی صاحب نے اب سندھ کے اندر یہ پلان کی ہے کہ جو پہلے ان کا لوجک تھی کہ وہاں پہ بجلی چوری شرع زیادہ ہے سی ایم سندھ نے جو ان کو سٹرانگ ورڈیڈ خط لکھا اس کے بعد وہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ سندھ کے اندر بجلی کے صورتحال کو قدرے بہتر بنایا جائے گا دوسری طرف کراچی کے اندر جو لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے اس کا بھی کچھ پتا چلے ہیں مجھے اپنے گزرائے سے بات ہوئی ہے وہ صورتحال آئندہ آنے والوں دنوں میں بھی بہتر نہیں ہونے لگی وجہ یہ ہے کہ کیا الیکٹرک کو چلانے والا ابراج گروپ وہ اس نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں انہوں نے حکومت کو یہ میسیج دیا ہے کہ ہم نے کیا الیکٹرک کا نظام جو تھا وہ شنگھائی الیکٹرک ساتھ تمام چیزیں تیپ آ گئی تھی ابراج گروپ نے حکومت کو بتایا کہ ہم دنیا بھر کے اندر جو ہمارا انویسٹمنٹ کرنے کا جو ہمارا طریقے کار ہے ہم لانگ ٹرم کے اوپر کمپنیاں جا کر نہیں چلائے کرتے تین سے پانچ سال ان کا ٹریک ریکارڈ ہے جہاں جاتے ہیں وہ کمپنی خریدتے ہیں اس کو بہتر بناتے ہیں اس کے بعد چلے جاتے ہیں یعنی تین سے پانچ سال کے اندر نہ آپ نے وہ وعدے پورے کیے جو آپ نے کیے تھے جو گریٹ کے اندر اپنی بجلی فراہم کرنے کی بات کی گئی تھی نہ آپ وعدے پورے کریں گے اور دم دبا کے پھر بھاگ جائیں گے یہ بڑی الاروینگ سوچویشن ہے لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے یہاں ساتھ سال لگائے ہیں ہم نے صورتحال بہتر بنا دی ہے ہمیں نیشنل سیکیورٹی سرٹیفکیٹ دیجئے ہم یہاں چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں اب آپ کی کراچی کے اندر بجلی کی جو صورتحال مزید بہتر بنانے کا معاملہ ہے مزید سرمایہ کاری کے معاملے وہ شنگاہ الیکٹی کرے گی ہم نہیں کرنے لگے گورنمنٹ ان کو نو سی دینے کو تیار نہیں ہے یہ سارا معاملہ گورنمنٹ کو بیک فوٹ پر لانے کی کوشش کی جاری ہے کہ گورنمنٹ مجبور ہو کر انہیں نیشنل سیکیورٹی کے سرٹیفکیٹ دے وہ نو سی دے کے شنگاہ الیکٹی کو یہاں سے کٹ کرنا چاہتے ہیں کراچی کے اندر اگر صورتحال بہتر ہوئی بھی سہی اب راج گروپ کے ہوتے ہو نہیں ہو سکتے اس کے بعد جو نئی کمپنیز کو ٹیک آر ہو کرنے گی نئی انویسمنٹ ہوگی پھر ہی بجلی کے صورتحال بہتر ہوگی یعنی حکومت نے جس تائم پر پیپلز پارٹی کے زمانے کے اندر اس کی پرائیوٹائزیشن ہوئی رہا ہو سا تو ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کا ٹریک ریکڈ کیا ہے جب ہم کوئی کسی کو ٹیکا دیتے ہیں یا کسی کو اپنی کمپنی پگڑا دیتے ہیں پرائیوٹائز کر دیتے ہیں تو اس تائم پر کمز کم ٹریک ریکڈ تو دیکھنا چاہیے یا بلیک لسٹڈ کمپنیز اکثر اوقات کام کر رہی ہوتی ہیں کسی کو کوئی فکر نہیں ہوتی یہ کمپنی کا جو ذکر کیا ہے بھٹی صاحب نے جو کنوز کا بھی ہم نے ذکر کیا اب اس کے بعد ابراہ جا گئی میں نے بڑی ڈیٹیل سے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہر چیز اس کی پلج کر چکے ہیں فیوچر بل تک وہ جو ہے وہ کر چکے ہیں پروفٹ لے کے جا چکے ہیں لوٹ بار کر چکے ہیں جتنی انہوں نے کرنی تھی کوئی ٹھیک کر کے نہیں جاتے چار پانچ سال میں یہ بلکل لوٹنے کے لیے آتے ہیں ان کا طریقہ واردہ تھی یہی ہے کہ آتے ہیں آ کے ان کے ایسٹس بیچے ایسٹس کو پلج کیا اس پر لون لیا لون لے کے باقی جو اخراجات ہے وہ پورے کیے اس کے بعد فیوچر بلنگ کو انہوں نے ایڈوانس لے کے بینکوں کے پاس پلج کر کے اس کے اوپر لون لے کے وہ پروفٹیبیلٹی بھی لے گئے اور ساری آپ کی چیزیں جو ہے وہ اس وقت جو ہے پوری طرح بینکوں کے پاس رہن رکھی ہوئی ہیں اس کے بعد آپ کا جو سٹاک ایکچینج میں آپ کا شیئر پرائس ہے وہ بھی بہت نیچے تک چلی جاتی ہے آگے جو بندہ آکے خریدے گا وہ بھی کوڑیوں کے بھاو پر لے گا اگر آپ گورمنٹ واپس لے گی اس کو اگر آج کوشش کرے گورمنٹ واپس لے گی تو یہ شیر ایک دم سے جمپ کرے گا اور گورمنٹ کو بلین اف روپیز اور ڈالرز گھنچ کرنے پڑ جائیں گے اس کو واپس لے کے لیے بھی تو یہ ایک بڑا وشس سرکل ہے یہ ملی بھکت سے ہوتا ہے اب راو سامر اس کو سلوشن کیا ہے اس پر سلوشن دیکھیں جی لوٹ شہرڈن کا سلوشن تو ان کو سوچنا چاہیے تھا پہلے یہ جو گڑا دوسروں کے لئے کھو دا تھا اب خود گر پڑے ہیں مسلم لیگ نون والے اس میں اور دوزار اٹھارہ کا الیکشن یہ لوٹ شیڈنگ ان کو لے کے بیٹھ جائے گی پوری طرح سے جس طرح سے انہوں نے دعوے کیا تھے جس طرح سے یہ بیٹھ کے یادگاریں پاکستان پر پنکھا جلا کرتے تھے ان کے ہر رانوما نے کس لیول پر کیا کیا کچھ نہیں کیا پیپس پارٹی گورنمنٹی خلال کس طرح سے کمپین نہیں چلائی ان کو یہ ساری چیزیں کرنے سے پہلے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ معیشت آپ کی یہ سرنت اور یہ بجلی کے جو معاملات ہے یہ انٹر ریلیٹڈ ہے بسیکلی ایک آنمی آپ کی جو ایکٹیوٹی ہوتی یہ مل بیٹھ کے چیزیں تیہ کرنے والی یہ ایک پیلنگ کے تیہت چیزیں لے کے چلنے کی ضرورت ہے آسف زرداری اپنے کیوارے صدر میں بیٹھ کے بجلی نہیں بنا سکتا نواز شریف صاحب پرائیمر صاحب اس میں بیٹھ کے بجلی نہیں بنا سکتے یہ اسی طرح سے آپ کمپنیز کو ہائر کرتے ہیں آؤٹسورسنگ کرتے ہیں ان کے ساتھ مل کے آپ پروجیکس بناتے ہیں آپ پر انرجی مکس سے کرتے ہیں پوری ایک پلیننگ جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا اس پلیننگ کے تا جب تک آپ نہیں چلیں گے تو یہ معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے اس معاملے کے اندر پیپس پارٹی اور صندح حکومت برابر کی شریک ہے جب سی پیک کے تحت بھلے چینی کمپنی کرز کے اوپر آکے پاور منصوبے لگا رہی تھی جب پنجاب گورنمنٹ نے اقلبندی کا مظاہرہ کیا بھلے کرز کے اوپر تھا انہوں نے صاحبال کول پاور پرانٹ بھی لگایا بھکی کے بھی لگایا فیڈل گورنمنٹ نے بھی تیرہ سو میگا وارڈ کے دو پرانٹ یہاں پر لگا لیے اس وقت ان کو بھی چاہیے تھا پیپس پارٹی کی حکومت کو سندھ کے اندر اپنا ٹرانس مشنل سسٹم بہتر کر لیتے اپنا نظام الگ سے بنا لیتے اپنا ایک دو پاور پلانٹ یہ بھی لگا لیتے انہوں نے ایک پاور پلانٹ لگنے کی اجازت دی جو سندھل ہو یہ بات تھا وہ اس لیے تھا کہ آپ کے انہر مجید صاحب کا تھا اس کو اپنے سپورٹ کیا اس کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا میں بھٹی صاحب ایکزیکلی یہی بات کر رہا ہوں کہ ایک ٹیننگ کے تحت اچھے طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے آپ انٹرس بیسٹ ہو پولٹیکل نارو کے لیے نہ ہو دوسری گورنمنٹ کو نیچہ دکھانا تھا اپ لوڈ شیئر ٹیک میں نارے لگانے شروع کر دے لوگوں کو اپویر کریں انرجی مکس بنائیں ایک پراپر منصوب بندی کے تحت نائنٹی فور نائنٹی وائی میں ہوئی تھی نائنٹی سیور میں میاں صاحب جو دعویٰ کرتے تھے لیے رمضان کے لیے لازٹ ٹائم بھی گرمیوں کے اندر رمضان ہے تھے اس بار بھی گرمیوں میں آنے ہی تھے آپ پلاننگ کر سکتے تھے طریقے کاروزہ کر سکتے تھے کہ اس طریقے سے لوڈ شیئرنگ کرنی ہے تاکہ روزے داروں کو مسئلہ نہ ہو لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آیا اور آج بھی رمضان کے اندر بھی اس طریقے سے لوگ سہری اور افتاری کے ٹائم پر بھی بھگت رہے ہیں لوڈ شیئرنگ کی وجہ سے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اب بات کریں گے ٹیکسیشن کی اگر ٹیکس صحیح جگہ پر لگے اگر ٹیکس پروپرلی کلیکٹ ہو تو ہمارے بہت سارے مسئلے معیشت کے حتم ہو سکتے ہیں حل ہو سکتے ہیں لیکن ٹیکس کلیکٹ کرنے والی باڈی نے ایک ایسی کمپنی کے خلاف ایکشن لیا ہے جس کمپنی نے بہت سارے جھوٹ بولے اور اب جھوٹ کو مان گئی کے جھوٹ بولے تھے سویل صاحب یہ کیا چکر ہے منی لانڈرنگ ٹیکسیشن ٹیکس چوری کرنا یہ تمام چیزیں صرف اور صرف اس نام پر کہ ہم شیئرز دے رہے ہیں کسی کمپنی کو یہ کیا ہے نیکہ ویسا تو ہمیں پبلی کاؤنٹس کمیٹی کے اندر متعدد مرتفع بے شمار ایسے کیسیز سامنے آئے ہیں جو ہم نے دیکھا ہے ایف بی آر سے لے لیٹے ہیں اربو روپے کی کیسیز ہوتے ہیں منی لانڈنگ کے بھی ہوتے ہیں ٹیکس ایویجن کے بھی ہوتے ہیں لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایف بی آر آپ یہی بتاتا ہے یہاں پر لیٹیگیشن ہوگی ہے معاملہ عدالت مزیر سمات ہے لیکن اب ایک ایف بی آر کے ان لینڈ ریوینیو اور انٹیلیجنس ونگ نے ایک ایسا کیس پکڑا جو ایک ملکی کمپنی نے منی پہلے ٹیکس چوری کیا پھر اس ٹیکس چوری کیا گیا اس کو منی لانڈنگ کے ذریعے بیرو نے ملک منتقل کیا وہ ڈیڈیکٹ ہو گیا انٹیلیجنس ونگ نے ان کے سارے اس معاملے کا پتہ چلایا اس کے بعد کراچی کے اندر اس کمپنی کے خلاف روپر کیس ریجسٹر کیا گیا اور یہ پہلی مرتبہ ایسا ہے کہ ایف بی آر نے چھوٹس ٹائم کے اندر ریکاوری بھی کر لیا اور یہ کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے یہ ٹیکس چوری کیا گیا تھا ایک کمپنی کی جانب سے چھ ارب بیس کروڑ پیکا جو کے بعد میں اس کو منی لانڈنگ کر کے بیرو نے ملک منتقل کر دی گا اور اس سے پہلے پورا ایک پلان بنایا گیا آف شور کمپنی کے ذریعے ایک ڈیل کی گئی اور کمپنی کے ساتھ اس کو کہا گیا جی کہ جو اس کمپنی نے اس کمپنی کے پاکستان میں شیئرز خریدے ہیں ان کا پروفٹ ان کو منتقل کیا جا رہا ہے لیکن طریقہ کار ایسا ڈاپ کیا گیا کہ جو یہاں پر اس کمپنی بنیادی طور پر ٹیکسٹ ایویین کر رہی تھی وہی رقم بیرو نے منتقل ہوئی ایف بی آر نے اچھا کیس تیار کیا تھا رقم ڈیڈکٹ ہوئی اور الٹی میٹلی ان مالکان نے دو ہفتوں کے اندر ہی چھ ارب بیس کروڑ پیکی رقم نہ صرف قومی خزانے میں جمع کروا دی یعنی ایف بی آر کے اکاؤنٹ کے اندر بلکہ عدالت کے اندر انہوں نے یہ بھی لکھ کر دیا ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف کسی اور عدالت میں اپیل نہیں کریں گے اس فیصلے کے خلاف نہیں جائیں گے یعنی انہوں نے ایڈمیٹ کر لیا ہے یہ پہلی مرد پیسہ ہوا ہے ادروائز بے شمار ایسے کیسز سے کچھ عرصہ ہم نے قبل بھی ہم نے رپورٹ کی کسٹم کے ایسے کیسز سے چالیس ارب رپے کے ایک متوازی نظام قائم کیا گیا اور وہ کیسے ان پیسوں کا پتہ نہیں چل رہا لیکن یہاں پر کیس ڈیڈکٹ ہو گیا لیکن حرام کن بات اس کے اندر اس سٹوری کے اندر یہ بھی ہے کہ گزشتہ سال جب پنامہ لیگز کا معاملہ سامنے آئے تھا اور مختلف آفشور کمپنیوں کے نام سامنے آئے تھے اور ایسے پاکستانیوں کے نام بھی سامنے آئے تھے جنہوں نے بینوں نے ملک آفشور کمپنیوں بنا رکھی تھی اور آج تک ان کو ڈسکلوز نہیں کیا تھا جن کا پولٹکس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا آئیے ہمیں آپ آ کے بتائیے کہ آپ نے یہ کمپنی کیسے قائم کی ہے آپ نے ماضی کے اندر کتنا ٹیکس دی ہے تو ان لوگوں نے ایف پی آر کو کوئی ریپلائی نہیں کیا تھا اور ایف پی آر کوئی کاروائی بھی نہیں کر سکا تھا ایک سال گزرنے کے باوجود جو آفشور کمپنیوں کے نام سامنے آئے تھے پنامہ لیگز کے اندر لیکن ایف پی آر کے ایک ونگ نے ایک سیپریٹلی اس کے باوجود کہ اس کمپنی کا پہلے نام آ چکا تھا ہم اس سے کچھ ریکور نہیں کر سکے تھے لیکن بعد کے اندر بعد میں ہمیں پتا چلا کہ اس کمپنی نے منی لانڈرنگ کی ہے اور ڈیڈکٹ ہوئی اور الٹی میٹری وہ رقم چھ ارب بیس کروڑ پہ قومی خزانے میں آگئے اور میخل میں ڈار صاحب اس بات پہ خوش ہوں گے کہ انہیں روہ مالی سال کا جو بجٹ کلوز ہونے سے پہلے ایک بڑی رقم جہاں پہ ایف بی آر کو ایک سو پچاس ارپے کے ریونیوں کے شارٹ فال کا سامنا تھا تو الٹی میٹری یہ ان کو چھ ارب ریکے ایک بڑی اماؤنٹ مل گئی ہے لیکن ایف بی آر راہ صاحب کے اگر فارمولے پر عمل کرے کہ نیک نیتی کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ کام کریں تو اور بھی بہت سے ایسے لوگ جو ٹیکس چولی کرتے ہیں اربو روپے کا اور وہ برونے ملک منی لانڈنگ کر کے لے جاتے ہیں اگر وہ خلوص نیت کے ساتھ کام کرتے ہیں تو یہ رقم پاکستان واپس آ سکتی ہے چیک ہے راہ صاحب ہم لوگ اکثر اوقات کرتے ہیں جب کرنا جائے تو کام ہو سکتا ہے ایک ایسی کمپنی سے جو کہ بہت بڑا گروپ ہے نام نہیں لے رہے لیکن ایک بہت بڑا گروپ ہے پاکستان کا جو کہ الیکٹرکل اپلائنسز فراہم کرتی ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی باقی بہت ساری جگہ ہیں جہاں سے پیسہ نکلی نہیں سکتا آپ لیوارگین سے آپ تھوڑے سے پیسے لے لیتے ہیں اس کے بعد باقی ماف کر دیتے ہیں وہ کیا یہ بڑے گروپ بھی کرتے ہیں غریب آدمی کے پاس پیسہ ہوگا تو وہ بہرہ پھر ہی کرے گا میں تو نہیں کر سکتا یہ کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا ان کے پاس عربو خربو روپے ہیں وہی اس قسم کی چھے چھے عرب ساسا طرف کی ٹیکس اوئین کرتے ہیں اور منی لانڈرنگ کرتے ہیں اب عربو خربو میں ہوتی ہے منی لانڈرنگ ہزاروں میں تو ہو نہیں سکتی بینک اکاؤنٹ نہیں کھلتا ہزار روپے سے تو یہ مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوتی ہے جب کوئی قومی ادارہ اس قسم کا ایف بی آر خاص طور پر یا نیب ہو یا ایف آئی اے ہو کوئی وائٹ کالر کرائم خاص طور پر پکڑے اور اس کے اوپر کاروائی کرے اور ریکاوری بھی ہو جائے ہے کہ ریپورٹس کہ آپ پریشان ہو جائیں اتنے بڑے بڑے لوگ اس میں شامل ہیں اور اس اس قسم کا کام ہو نیک کے جرم جس کو کہتے ہیں نا نظر آتا ہے آپ کو ہر چیز اس کی تو وہ یہ تطہیر کا عمر بڑی آسانی سے مکمل ہو سکتا ہے لیکن ہوا کیا ایک بہاصر پروپرٹی ٹائکون تھے کچھ اور اس قسم کے لوگ تھے انہوں نے چینج کروا دیا سب کو ادھر ادھر پکوا دیا اٹھا کے وہاں سے وہ ساری دب کے رہ گئی ہیں ابھی بھی اگر شروع کر لیں تو بہت کچھ آ جائے گا صاحب نے ٹھیک ہے چلیے بریک کی طرف جانا ہے اور ٹیکسیشن کا نظام اگر صحیح ہو جائے تو پاکستان میں بہت ساری چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں ہم بارہا یہ کہتے ہیں لیکن پتہ نہیں حکمرانوں کوئی بات سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی بریک کی طرف جائیں گے اس کے بعد بات کریں گے ملک کے اہم شہر کراچی کے حوالے ناظرین بریک پہ جائیں سے پہلے کراچی کے حوالے سے بات کی کراچی میں ایک ہسپتال ہے جو کہ بچوں کے لیے ہے اور اس کا بجٹ بڑھایا گیا دس کروڑ سے چوالیس کروڑ پہ لے گئے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ بجٹ بڑھانے کے بجائے بجٹ بڑھانے کے بعد اس کی بجائے کہ خود ان تمام چیزوں کو دیکھے کہ چلڑن ہسپتال میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں کیا یہ گیا کہ انجیو کو تھما دیا گیا اب انجیو بھی کیا کر رہی ہوگی راو صاحب ذرا اس پہ بھی روشن ہی ڈال دیں کہ پہلے تو بجٹ آپ نے بڑھا دیا تو آپ کام کر سکتے ٹھیک ہے کام کریے لیکن انجیو کو پکڑا دیا اس میں دو تین بڑی انٹرسنگ چیز ہے تو یہ گورنمنٹ چلڑن ہسپٹل ہے اور اس کو انجیو کو دیا گیا ہے اس میں سب سے ہرنگیز بات یہ ہے کہ میکمہ سندھ جو میکمہ سندھ کا ہے وہ اتراز کر رہا ہے اس پہ کہ یہ کیوں ہوا ہے حالانکہ یہ کسے اس کی علم کے بغیر یا اس پروسس جو ہونا ہے وہ اس کے تھروری ہونا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا ہے بھی فاکی گورنمنٹ اس کو ہنڈ آور کر دے یا کے پی کے گورنمنٹ ہنڈ آور کر دے یہ انجیو کو کے پی کے کی ہے اور سیاسی طور پہ یہ پیپلز پارٹی کے کوئی بہت سرکردہ لوگ ہے جن کا انفلوینس تھا وہاں پہ جنہوں نے یہ لیا ہے دوسری اس میں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جس ہاؤسپٹل کا بجٹ دس کروڑ روپے تھا اس کو اب چوالیس کروڑ پہ لے گئے ہیں اور ہو کیا رہا ہے کہ آپ ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں لوگوں کو نکال رہے ہیں اپنی ویل پہ نکال رہے ہیں سرکاری ہاؤسپٹل ہے سرکاری ہاؤسپٹل پہ جو لوگ ملازمت کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر اس پہ مستقل ملازم ہوں گے میرا نکال کونٹیکٹ پہ لوگ ہوں گے ان کو آپ نکال لے کا ایک پروسیجر ہوتا ہے سرکاری ملازم کو اس کو اس کے بغیر کیسے نکال سکتے ہیں اب ایم میسٹر دیل کرا لیتے ہیں اب یہ سندھ گورنمنٹ کا ایک پیٹرن ہے یہ نوازنے پہ آتے ہیں تو ایسے ایسے کام دکھاتے ہیں کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کس طرح سے نوازا جاتا ہے لوگوں کو یہ اس کی ایک بڑی کہلے کہ ورسٹ ایگزیمپل ہے اس میں سیاسی برتیوں کا مسئلہ ہو وہاں پہ پولس میں برتیوں کا مسئلہ ہو اسلاح لیسنس جاری کرنے ہو وارٹر ہائیڈرنٹ جالی بنانے ہو یہ بل بورڈز بڑی مشکل سے جان چھوٹی ہو اس پہ چائنہ کٹنگ ایسے ایسے کمال کے کام وہاں دکھائے جاتے ہیں کراچی میں اور سندھ میں خاص طور پہ زمینوں پہ قبضے کے حوالے سے شگر ملو پہ قبضے کے حوالے سے زلوکار مرزا صاحب جس طرح سے انہوں نے آسف زہداری سے لا تعلقی کا اظہار کیا وہ بھی ایک علیہ دا سے سکینڈل تھا یہ ایک کمال ہے پیوز پارٹی گورنمنٹ کا کہ جب وہ نوازنے پہ آتے ہیں اپنے دوستوں کو تو وہ پھر کوئی قانون قاعدہ کوئی چیز نہیں دیکھتے ہیں لوگوں کو نقصان ہوتا ہے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے دوست اگر خوش ہو جائے دوست کا بھلا ہو جائے چار پیسے اس کی جیب میں بھی آ جائے اپنی جیب میں بھی چار پیسے آ جائے تو اس پہ کیا جاتا ہے یہ چلڈن ہاؤسپیٹل ہے بہت سیریسلی اس کو لینا چاہیے اگر اس کے سن کے مسائل آ رہے ہیں اگر وہ پرفارمنس اس کی ٹھیک نہیں ہو پا رہی پیسے خرچ کرنے کے باوجود ایک پرائیوٹ انٹیٹی کو دینے کے باوجود انجیو کا اگر ایکسپیڈینس ہے تو اس کو دینا چاہیے تھا پہلی بات تو یہ ہے چاہے سیاسی بنیاد پر دیا گیا لیکن اس کا ایکسپیڈینس دیکھنا چاہیے تھا دوسرا وہ پرفارمنس کیسا کر رہے ہیں اس کا یقین ہے جو اس کے ساتھ اگریمنٹ ہو ہوگا اس میں یہ چیزیں لکھی ہوں گی کہ کیا کیا پرفارمنس دیکھی جائے گی ان کا کیا کرائیٹیریا ہوگا اور کس بنیاد پر یہ جاری رہ سکے گا اور کس بنیاد پر ختم کیا جا سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے اس کے کاروائی ان کے بارے میں کرنی چاہیے اگر یہ مطمئن نہیں ہے محکمہ سندھ کو اگر اتراز ہے تو اس کو کینسل کرے اس کانٹریکٹ کو اور خود ٹیک آور کرے اور اچھے طریقے سے چلانے کی کوشش کرے اور کم پیسوں میں چلانے کی کوشش کرے سویل صاحب ایک طرف راو صاحب نے فرمایا کہ یہ بہت ایسے شخصیات ہیں اس کے اندر انوال جو کہ پیپلز پارٹیز ہیں تو کس طریقے سے اس تمام کانٹریکٹ کو کینسل کیا جائے گا جب نوری آباد کے لیے ہمیں چیف منسٹر آف سندھ کس طریقے سے بات کرتے ہو میں نظر آئے کتنے وہ غصے میں تیش میں نظر آئے تھے پھر اگر کوئی باسر شخصیت ہے پھر تو نہیں بنتا کینسل کرنا نہ ہوگا آپ کو لگتا ہے ایسا ہو سکے گا امکان کم ہے کہ کینسل ہو چونکہ یہ جو جب اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ کے تحت اس ہسپیٹو ان کو دیا گیا ہے تو سندھ حکومت نے سب سے پہلے اس بات کا انہوں نے یہ اطراف کیا ہے کہ ہم کراچی کے اندر سندھ کے بچوں کو صحت کے سہولیات فراہم کرنے میں ہم ناکام ہو چکے ہیں یہ معاملہ ہمارے بس کا نہیں رہا اب وہ جو بھی ایک نیجی کمپنی ہے یا انجیو ہے وہ اس کو چلا سکتی ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ کو اس کو ایک رنگ دیا گیا ہے ہم یہ کام نہیں کر سکتے وہ پہلے بھی جو کام نہیں ہو پا رہا تھا وہاں پر وہاں پر بھی ان کے اپنے جو گیم ان کے اپنے جو انٹرسٹ تھے جو ان کے اپنے معاملات تھے وہی وجوہ آتی ہرنس ٹائم پر جاری نہیں ہوتے تھے جاری ہوتے تو درست جگہ پر لگتے نہیں تھے جب یہ معاملہ پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ کے تحت کیا جرد اس وقت بھی یہ معاملہ آپ کو پابند کریں کہ وہ یہاں پر اپنی انویسٹمنٹ کرے تاکہ اس کے سٹیکس ہوں اور وہ بہتر طریقے سے رن کر سکے سہولیات فراہم کر سکے آپ نے اس کو بجٹ پہلے دس کروڑ سے بڑھا کر آپ نے چوالیس کروڑ پر کر دیا یہ ہم نے سٹوری کی تھی وہی آپ نے کام کیا اب وہ جس کمپنی نے اس کو ٹیک اور کیا ہے اب وہ اس نے مزید پروفٹ کمانے اور اس کے بعد جن لوگوں نے سارا کنٹیکٹ دلوائے ہوگا ان کی بھی ڈیمانڈ سامنے آ رہی ہوں گی تو یہی وجہ کہ وہ ڈاؤن سازنگ کی طرف اور دیگر ایسے اقدامات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنہ ہو رہے ہیں پبلک پرائیوٹ پارنیشپ اچھا کنسپٹ ہے دنیا بھر کے اندر صحت کے شعبوں کے حوالے سے ہم بات کریں یا سفری سہولتوں کے حوالے سے لیکن ان اس سے استعمال کیسے کیا جائے استعمال کیسے کیا جائے اگر آپ نے اس کو میریٹ کے اوپر شفاف طریقے سے کنٹیکٹ ایوارڈ نہیں کیا آپ کی بدنیشتی شامل ہے تو وہ الٹا لوگوں کے بھی اور گورنمنٹ کے گلے پڑے گا اب آپ نے خود تو لوگوں کے بچوں کو صحت کے سہولیات نہیں دے سکے آپ نے عوام کے پیسوں سے ہی یہ کنٹیکٹ ایک کمپنی کو دے دیا آپ اس کو ٹرانسپرینٹ طریقے سے چلنے دیں آپ اس کو مانیٹرنگ کریں اور جو ایگریمنٹ ہوا ہے جو اس کے اندر چیزیں شامل تھیں تو میرے خیال میں اس میں لوگوں کی بھی کچھ بہتری ہو سکتی اور سیندھ گورنمنٹ کا ہی اس کو نام اچھا نام ملے گا کہ چلنے لوگوں کو گورنمنٹ کے تحت گورنمنٹ سے ڈریکٹ نہیں سہی انڈریکٹلی سہت کے سہولیات میسر تو ہو گئی ہیں تھوڑا سا اس معاملے کے پر سیندھ سیندھ کو توجہ دینی چاہیے سہت کے سہولیات کے حوالے سے تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں میں ایک چیز بھول گیا تھا یہ ابراج گروپ بھی اسی طرح نوازا گیا تھا اس لیے وہاں پہ یہ حالے کے یہ لکھتے ہیں چلی ہے سہت کی سہولیات کے بارے میں بات کریں تو پتہ نہیں پاکستان میں اتنی سہولیات ہیں کہ ہمارے یہاں حکمران ادھر علاج کروائے نہ کروائیں اس لیے نواز شریف صاحب بیرون ملک جایا کرتے ہیں سہت کی سہولیات کو استعمال کرنے کے لیے لندن میں لیکن بیرون ملک سے بات کریں تو اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں ایم این ایز اور پارلیمنٹیرینز جو حکومتی پارلیمنٹیرینز ہے بیرون ملک جانے سے انہیں بھی روک دیا گیا ایون سو کہ ڈپٹی سپیکر کو بھی روک دیا گیا ہے کہ آپ نے بیرون ملک نہیں جانا کیا یہ الیکشنز کے قریب کا ایک ٹیکٹک ہے کوئی سٹرائٹیجی ہے کیا ریزن ہے سویل صاحب کیوں منا کیا یہ لانگ ٹرم کے لیے نہیں روکا گیا چونکہ بہت سر کانے پارلیمنٹیرین گرمیوں کی چھوٹی ہیں بیرون ملک یورپ میں بھی گزارنی ہیں اپنے فیملی کے ساتھ تو یقیناً جائیں گے چھبیس مائی کو وفاقی قبینا کے اجلاس سے کب مسلم اگنون کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس ہوا تھا وہاں پر تمام لوگ شریک تھے تو وہاں پر وزرم پرائم میسٹر صاحب نے ساری صورتحال کا جو بجٹ سٹیڈی تیار کی گئی تھی کہ ہم نے یہ بجٹ پیش کرنا ہے اپوزیشن کے جانب سے بہت مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا خصوصاً پاکستان تحریک انصاف اور پیپس پارٹی کی جانب سے تو اس کے وجہ سے پرائم میسٹر نے یہ فیصلہ کیا تھا جو کہ اب یہ چیز سامنے آئی ہے کہ پرائم میسٹر نے پابندی آئیت کی تھی کہ مسلم اگنون کے ارکان قومی اسمبلی جب تک بجٹ منظور نہیں ہو جاتا اس وقت بیرون ملک نہیں جائیں گے اور اس کے ساتھ ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی مرتع جوید عباسی صاحب بھی عمرے کی سادات حاصل کرنے کے لئے جانا چاہتے تھے سعودی رب انہیں بھی منع کیا گیا کہ آپ جب تک بجٹ منظوری کا پروسس مکمل نہیں ہو جاتا آپ اس وقت تک یہی پر قیام کریں گے اس کے ساتھ دیگر ارکان بھی اگر وہ کہیں جانا چاہتے ہیں تو نہیں جائیں گے ہاں اگر کسی کو بہت کوئی مجبوری ہے اور کسی مجبوری کے سلسلے میں جانا بھی ہے تو وہ پھر پارٹی لیڈرشپ کو اپنی وجوہات سے اگہا کرے گا پارٹی یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ اب اس نے بیرون ملک جانا یا نہیں جانا تمام مسلم لگنون کے جو ارکان قومی اسمبلی ہیں ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ بجٹ سیشن کے دوران اپنی حاضری کو یقینی بنائیں اس وجہ سے نہیں کہ بجٹ منظوری کا عمل کے لئے انہیں مشکلات کا سامنہ ہوگا چونکہ اس کے اندر کنانس ملنے جو اپروو ہونا ہے خصوصی طور پر اس کے لئے وہ سمپل میجوریٹی کے ساتھ بھی اپروو ہو جائے گا لیکن جو حکومت کو جس مشکل کا سامنا تھا کہ اپوزیشن جو ٹک ٹائم انہیں دے گی جو کہ ہم نے دیکھا کہ وزیر خزانہ عساق دار صاحب کی تقریر کے دوران ہی اپوزیشن نے ریکشن دیا تھا اس کے بعد جب اجلاس ہوں تو ان کو ٹیکل کرنے کے لئے مسلمین قنون کے ارکان قوم اسمبلی کسی حد تک وہ یہاں پر موجود نہیں یہ صرف یہی نہیں کہ وہ بیرون ملک نہیں جائیں گے بلکہ اسلامباد میں بھی اپنی حاضری کو یقینی بنائیں گے اور اگر اسلامباد آتے ہیں تو پھر یہ نہیں کہ اپنے وہ کمروں میں یا باہر بیٹھے رہیں اور رمضان کا بھی مہینہ ہے عمومی طور پر جب بجٹ گزرستہ سال بھی پیش ہوا تو ان دینوں کے اندر جب رمضان کا مہینہ شروع جائے حاضری بہت کم ہو جاتی ہے حاضری یقینی بنانے کے لئے برونی ملک ان کے دوروں پر پابندی آئیت کی گئی ہے اور یہاں پر بھی کہا گیا کہ اپنے سیشن میں حاضری کو یقینی بنائیں اب وہ کسی حد تک ارکان کی تعداد بہتر ہمیں دکھائی دیتی ہے قوم اسمبلی کے اجلاس میں لیکن سوال یہ ہے کہ جو قوم کے پیسوں سے ٹیکس لندگان کے پیسوں سے کروڑ روپئے کے اسمبلی کے اجلاس پر خرچ ہوتے ہیں اگر پرائیم نسٹر صاحب یہ آرڈر جاری کر سکتے ہیں بجٹ سیشن کے دوران کہ جب انہیں پتا ہے کہ اپاپوزیشن کے جانب سے بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا اس کو ٹیکل کرنا ہے اور بجٹ کی منظوری کمل بھی ہونے تو باقی دنوں کے اندر جب قوم اسمبلی کا اجلاس ہوتے ہیں تو بہت سے عوامی مسائل ہوتے ہیں تو مسلمی قنون کے ارکان اس وقت وہاں پر موجود نہیں ہوتے رضا ربانی صاحب اکثر بیشتر وہ احتجاج کرتے رہتے ہیں اور وہ اکثر سٹائک بھی بھی جا کر گھر بیٹھ جاتے ہیں وہاں پر یہ لوگ مسلمی قنون کے ارکان حاضر نہیں ہوتی ایون گدشتہ روز کے وہاں پر بھی یہ معاملہ گدشتہ ہفتے سامنے آئے کہ سینٹ کے جلاس کے اندر بجٹ پر ڈیویٹ ہونی تھی لیکن وہاں پر مسلمی قنون کے ارکان موجود نہیں تھے تو میرے خیال میں اگر پوزیشن کے دل تنقید سے بچنے کے لیے ان دنوں کے اندر وہ حاضری ان کی یقینی بنائی جا سکتی ہے تو باقی سیشنز کے اندر بھی ارکان کو اپنی حاضری کو یقینی بنانا چاہیے چونکہ قوم کے پیسوں سے اس پر بھاری خرچ اٹھانا پڑتا ہے لیکن راو صاحب باقی سال میں ذرا مشکل اس لیے ہو سکتی ہے کیونکہ دیکھئے حکمرانوں نے بھی باہر جانا ہوتا ہے اب وہ جو کام خود کر رہے ہیں اس سے کسی اور کو تو منا نہیں کر سکتے اور ظاہر ہے پورا سال چلتے رہتے ہیں یہ سیشنز جو ہیں اور پورا سال اگر چلتے رہتے ہیں تو ایمین ایز ایم پی ایس تو بڑے بیزی ہوتے ہیں وہ کیسے پورا سال اٹینڈ کر سکتے ہیں حاضری تو یوزلی ہم نے دیکھا ہے خواتین ممبرز کی زیادہ ہوتی ہے مرگ ممبرز کو تو اور بڑے کام بات یہ ہے کہ ان کی آنس پول جاتی ہے جمہوریت کی رٹ لگاتے ہوئے اور یہ پارلیمانی نظام حکومت اور اس میں جو آثورٹی ہے چیف ایگزیکٹیو کی اس کی بات کرتے ہیں چیف ایگزیکٹیو صاحب سے یہ پوچھیں ذرا کہ وہ پارلیمنٹ میں کب کب آئے اور کیوں آئے اور ان کی حاضری کی دوسرے کمپیرٹیو اگر ہم تڑی کریں تو باقی پرائیم نسلز کے مقابلے میں حاضری کیا رہی ان کی پارلیمنٹ میں جب لیڈر آف تا ہاؤس اس طرح سے بیہیو کرے گا پارلیمنٹ کے ساتھ حاضر نہیں ہوں گے تو اس کے بعد پھر ارکان سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں پھر ارکان بھی وہ جن کے شکوی ختم نہیں ہوتے جن کو ٹائم ہی نہیں ملتا اپنی بات کہنے کا اپنے دکھڑا سنانے کا پرائیم منسٹر کو یا وزراء کو وزراء بھی نہیں ہوتے اجلاس کے اندر دوسری امپورڈنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جس ٹائم پہ بجٹ پیش ہوا ہے دو تین اہم ایونٹ ہوتے ہیں ایک اس میں ایڈیشن یہ ہو گیا کہ کر کر کی چیمپئنز ٹافی بھی ہو رہی ہے تو لوگ لندن بھی جانا چاہتے ہوں گے بڑے لوگ جن جو افورڈ کر سکتے ہیں ایم این ایز بھی ہوں گے ان کی فیملیز بھی جانا چاہ رہی ہوں گی اس کے بعد عمرے پہ بھی لوگ جاتے ہیں رمضان شریف کی وجہ سے دس پندرہ دن دو ہفتے وہاں ضرور لگاتے جا گے وہ بھی ایک چیز ہو اوپر سے ماہ رمضان اس میں جو حاضری پوری رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے چیف ویپ جو ہیں افتاب شیخ صاحب ان کے لیے یہ بہت ایک مشکل مرحلہ ہے وہ بچارے کوشش کرتے ہوں گے یقینا لیکن ارکان کو قائل کس طرح کریں ان کو کابو کس طرح کریں ان کو بٹھائیں کس طرح وہاں پکڑ کے اور یہ بار بار حکومت کے لیے امبیرسمنٹ ہوتی رہی ہے حکومتی بل جب پیش ہوتا ہے تو اس میں حکومت نے پہلے سے تیہ کیا ہوتا ہے اس کا جو بل تھا اس میں بھی ایک دفعہ کورم کا مسئلہ ان کو پڑ گیا تھا حالانکہ حکومت کا بڑا کنسرن تھا اس کے اوپر اس کا سیریوسنس اتنی ہے اور جمہوریت کی باتیں دعوے آپ دیکھیں اگر پارلیمنٹ پروفارم نہیں کریں کہ پارلیمنٹ کیمیٹیز پروفارم نہیں کریں گے اس میں اگر آپ کے حاضری نہیں ہوگی آپ کے منسٹرز نہیں آئیں گے آپ کے ارکان نہیں آئیں گے آپ کاؤنٹیبیلیٹی کا جو پروسس ہے ایک استباعی جو جواب دے ہوتی ہے کیابنٹ پرائیم میسٹر حکومت ایوان کے سامنے وہ پروسس ہی سارا سیبوٹاج کر کے رکھ دیا گیا ہے آپ کو یاد ہے سوشل میڈیا کے اوپر ایک دفعہ سوشل صاحب ایک بڑی تصویر لگی تھی کہ ایک حکومت کے پر کوئی ارکان بات کر رہی تھی ان کے پیچھے وہی شخصیات تھی پھر کسی اور نے بات کرنا شروع کی تھی تو وہ دو شخصیات جو ہیں اٹھ کر ادھر چلی گئی تھی یہ تو ہمارے کوئرم کا حال ہے وہ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جب اپنی ان کی لیڈرشپ آتی وہاں پر ایک پوائنٹ سکورنگ اور اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنو تھا کہ ہم اس موقع پر موجود ہیں لیکن انیکہ نے ایک بات کی خواتین ارکان پارلیمنٹ سے مطلق کی وہ بڑی تعداد میں آتی ہیں محضرت کے ساتھ انیکہ کی اپنی جگہ پر لیکن جب ہم نے وہاں پر کور کی کہ جب کورم پوائنٹ آؤٹ گا ہے اس وقت خواتین کی داداد خواتین ارکان پارلیمنٹ کی داداد یہ رزالت آیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کنفیان جو اریکہ کو ہو رہا ہے بنائی طور پر وہی ہے کہ جو پارٹیسپیشن ہے ڈیبیٹ میں اسیمبلی کے اندر اس میں جو خواتین کا ریشو ہے وہ بہت بہت انکاریجن اور بہت اچھی رہی ہے ہمیشہ سے میل جو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں بحث کے اوپر اگر سو لوگ ہیں حکومت کے دو سو ہیں ان میں اگر دس یا پندرہ ہیں تو اور ستر میں سے پچاس کے قریب ہے جو پارٹیسپیٹ کر رہی ہوتے ہیں وہ نو ڈاوٹ اس کے تھرو آؤٹ یہ دو ہزار دو سے آن ورڈ جب سے یہ آئے ہے ستر پہ ستر کی تعداد میں خواتین کو کیا گیا پارٹیس کی نشستوں کے پرپوشن ریشنٹیشن آئی ہے خواتین کا بہت امپورٹن رول ہے بلز پیش کیا انہوں نے امینڈمنٹس پیش کی ہیں بہت اچھے لاوز لے کے آئے ہیں کاروکاری کے اوپر پرائیویٹ بیلز کے اوپر کام ہوئے بہت زیادہ اور ڈیبیٹ میں بڑا ایکٹیبلی پارٹیسپیٹ کیا ہے خواتین نے ابھی تو ٹی وی شوز میں بہت کام آنا شروع ہوگی ورنہ ٹی وی شوز میں بہت ڈومینٹ ہوتی تھی پارلیمنٹیریز جو تھی خواتین ٹھیک ہے چلیے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور بجٹ آ رہے ہیں دیفنیٹلی وزارت خزانہ لے کر آ رہی ہے وزیر خزانہ صاحب اس کو آنانس کریں گے لیکن وزارت خزانہ کو دیفنیٹلی کچھ کرنے کے لیے اور بھی بڑی باتیں کی جارہی ہیں کام کیے جارہے ہیں افسران ہوں وہاں کے ملازمین ہوں ان کو اعزازی تنخواہیں دینے کی بات کی جارہی ہے ایک ایسے وقت کے اوپر جس ٹائم پر الیکشنز قریب ہیں اور سپیشلی سویل صاحب کوئی بجٹ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کہے کہ بہت فارق پیسے ہے فالتو پیسے ہے ادھر بانٹی ہے ادھر بانٹی ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے پاکستان تو بڑا افورڈ کر سکتا ہے بجٹ کو دیکھئے ہم کہہ رہے ہیں پہلے ہماری چادر چھوٹی ہے پاو بہت پہلے ہوئے ہیں اس کے باوجود افسران کو ملازمین کو آپ نوازنے کی باتیں کر رہے ہیں نیکہ اب ٹھیک کہہ رہی ہیں اور اس کے بعد وزارت خزانہ کے وہ افسران وہ لوگ یا متعلقہ ان کے مہتحتیدارے جن کا کام یہی ہے کہ انہوں نے ہر مالی سال کے اختیام کے اوپر انہیں بجٹ تیاری کرنی ہوتی ہے ان کی ان کے بنیادی فرائز میں شامل ہے اور جب بھی یہ پروسس شروع ہوتا ہے بجٹ تیاری کا مل اس وقت ان کو سپیشل ٹریٹ کیا جاتا ہے جتنے لوگ اضافی ٹائم پر کام کر رہے ہوتے ہیں اضافی ٹائم وقت دینے کے اوپر انہیں ایک اللاؤنس بھی دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کھانا اور دیگر سہلیات بھی فراہم کی جاتا ہے بجٹ کی تیاری کے لیے دیگر سے دو ماہ تک لیکن اب گزشتہ کئی سالوں سے ایک روایت بن چکی ہے کہ وہ تمام سٹاف نہ صرف وزارت خزانہ کا بلکہ جو مختلف دیگر ادارے جو وزارت خزانہ کو اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں انہیں بجٹ ٹیبل ہونے کے بعد انہیں ایک ازازیہ دیا جاتا ہے ازازیہ کیا ہوتا ہے کہ چھے سے آٹھ تنخائیں انہیں ازازیہ کے طور پر دی جاتی ہیں اور وزارت خزانہ کے اور ان کے بجٹ تیاری کے اندر تقریباً چار ہزار سے زائد افسران اور ملازمین اس سارے عمل میں شرکت کرتے ہیں لیکن سوہل صاحب قطع کلامی کے لیے بجٹ بنانا تو ان کا کام ہے کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ وہ آٹ اف دو بلو کر رہے ہیں یا اپنے کام سے بڑھ کے کر رہے ہیں اگر کوئی شخص اپنے کام سے بڑھ کے کوئی کام کرے تو پھر تو ٹھیک ہے اسے ازازی تنخواہیں بیدے بودنسز بیدے جو مرضی دیں لیکن یہ تو بیسیکلی ان کا کام ہے ہر سال کرنا ہی کرنا ہے تو ایسی کون سی بڑی راکٹ سائنس ہے جس کی وجہ سے ان کو دیا جا رہا ہے ایسی نکا بلکل درست کہہ رہی لیکن جیسے میں نے بتایا کہ کسی تک کئی سالوں سے یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے اور جب یہ تمام ملازمین جن کے تدار تقریباً چار ہزار ہے جب بجٹ تیاری کامل شروع ہوتا ہے جب جتنا عرصہ اضافی ٹائم دیتے ہیں ان کو گورنمنٹ سپیشل ٹریٹ کرتی ہے اس وقت بھی تقریباً ان کو سپیشل ان کو آلاؤنس دینے کے لیے اور ان کو سپیشل ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے تقریباً دس کروڑ پیہ تک کا فرنز مختص کیا جاتا ہے وہ ان پر خرچ ہوتا ہے اب بجٹ ٹیبل ہو گیا اس کے بعد پرانی روایت کے مطابق سیکرٹی خزانہ صاحب نے کہایا کہ آپ ایک سمری تیار کیجئے متلکہ حکام کو ہدایت کی گئی ہے جس کے اندر جتنی آفیسرز ہیں یا دیگر متلکہ سٹاف ہے اس کو ازازیہ دینے ہیں اور وہ اماؤنٹ کتنی بنتی ہے تو تقریباً اس سال پچیس کروڑ پیسے زائد کی اماؤنٹ بن رہی ہے چھے سے آٹھ ہزازی ان کو دی جائیں گے جو ان کی تنخائیں ہوگی کہ آپ نے بجٹ تیاری کی بجٹ کیا تیار کیا اس کے اندر جو بسکلی دیکھا جائے تو جو ان کو ڈریکٹیوز ملتے ہیں کہ آپ نے اس لائن اس ڈریکٹیوز کی روشنی میں آپ نے ساری چیزیں تیار کرنی تمہاراں فگرز تیار کرنے ہیں میرے خیال کے اندر وزارت خزانوں ان کی اس پیپیسٹری کے اوپر ان کی اس صلاحیت کے اوپر اتنی خوش ہوتی ہے کہ ان ملازمین نے بالکل وہی کام کیا جن کے ہمیں ہدایت کی تھی تو اب اس کے عوض انہیں کوئی انام و اکرام ملنا چاہیے تو اسی وجہ سے ان کو ایک پچیس کروڑ پیر کی رقم ان میں تقسیم ہوگی ٹیکس دھندگان کی رقم سے ہوگی اصولی طور کے پر یوں تقسیم ہونی نہیں چاہیے یہ وہی بجٹ ہے رہا صاحب جس کے اندر ایک ہزار روپے بڑھا ہے منموم ویج میں پندرہ ہزار کے اندر بولا گیا ہے غریب کو کہ اپنا گھر چلاو اور چلا نہیں سکتے تو پھر ہمارا مسئلہ نہیں ہے اور دوسری طرف یہی بجٹ بنانے والوں کو آپ احزاز دیں بجٹ میں ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دیا انہوں نے ایسا بجٹ ہو جو لیاکت علی خان نے دے دیا تھا قریب آدمی کا بجٹ جس پہ کانگریس بھی پریشان ہوگی تھی کہ یہ کہاں سے اتنے ایکسپوریڈ قسم کا بجٹ بنا کے لے آئیں اور تاریخی طور پر کوٹ کیا جاتا ہے اس کو جس طرح انہوں نے اس وقت وہ بجٹ بنایا اور جو جس طرح سے انہوں نے اس میں زیادہ پیسوں والوں کو اور جو کنسٹریشن آف ویلت تھی اس کو کم کرنے کے لیے انہوں نے جو ایک کلین پورا بنایا وہ اس قسم کا کوئی بجٹ ہوتا کہ کوئی تاریخی قسم کی چیز ہوتی لوگ کہتے ہیں کہ واہ کیا بجٹ آیا بے شک میری میری تنخواہ سے کاٹ کے ان کو دے دیں پیسے مجھے کوئی اس پر گلنی لیکن کیا کیا ہے مجھے یہ بتایا کہ آپ نے بجٹ دیا کیا ہے لوگوں کی تباہی پھیر کے رکھ دیا آپ نے کسی کچھ چیز آپ نے چھوڑی نہیں پچھلے کئی سالوں سے آپ دھڑا دھڑ ٹیکس پہ ٹیکس لگائے آ رہے ہیں اور لگتا چلا جائے گا باقی بلوں کی صورت میں جو آتی ہے آپ کے اوپر ٹیکس لگتا ہے وہ کہ لیدہ صورت ہے ڈیلی بیزن میں جو آپ پے کر رہے ہوتے ہیں وہ لیدہ ہے رمضان شریف کی مہنگائی ایک سونے پہ سواگہ آپ پہ ہوگی کہ آپ اس پہ بھی کریں یہ بالکل ایک مزاق ہے یہ کوشش کر یہ ثابت کرنے کوشش کریں کہ یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے جس کی وجہ سے یہ ازازیہ دیا جانا چاہیے لیکن کونسا ایسا کارنامہ وہ کارنامہ بھی بتائیں کہ یہ ہم نے کارنامہ سر انجام دیا اس لیے ہم ان کو دے رہے ہیں بجٹ کی تیاری جو ہے آپ اس کی پنک بک ہوتی ہے مین جس کے اوپر سب سے کہلے کہ کام ہونا ہوتا ہے اس میں فگرز ہوتے ہیں ٹوٹلی دوزار سولہ سترہ کے فگر دوزار سترہ اٹھارہ کے فجر وہ انٹریز اس کی ہوتی ہے اب تو کمپیوٹر کا زبان ہے اب ہاتھ سے تو لکھ رہی نہیں آپ نے یہ کہ کاغذ دیکھ لکھنا نہیں ایک بندہ بیٹھ جائے گا پکڑ کے وہ بولتا جائے گا اتنے ایڈ ہو گیا یہ سولہ کی جگہ سترہ کر دوزار آٹومیٹک ٹوٹل اس کے ہوتے ہیں میرے دس سے پندرہ بندوں کا کام ہے جنہوں نے شاید دو چار دن پانچ دن محنت کی ہوگی باقی لوگ تو صرف وہاں پہ سرکاری کھانے کھاتے رہے ہیں اور اوور ٹائم بھی ان کو ملتا ہے صحیح یا تو اوور ٹائم نہ مل رہا اور پھر آپ کہے پھر ازازی ہوتا ہے بہت بڑا حسن کار کردگی کا تمغہ جس پہ ملے یا اس قسم کی کام کیا وہ آپ نے بہت کارنامہ ساتھ انجام دیا اس پہ ازازیہ ہوتا ہے یہ اس چیزوں پہ کیا ازازیہ ہے چلی ہمارے ایک جگہ ٹیکس کلیکشن دیکھ لیجئے دوسری جگہ بجٹ دیکھ لیجئے بجٹ کے اندر اور ٹیکس دیکھ لیجئے ٹیکس چھوٹ کن چیزوں پہ ملی وہ بھی دیکھ لیجئے جیسے شتر مرغ ہو گیا اس کے اوپر یا گاڑی کے اوپر تھوڑی بہت ٹیکس چھوٹ مل گئی لیکن ٹیکس چھوٹ ایک اور جگہ پہ مل رہی ہے عجیب سی بات ہے پاکستانیوں کے لیے ٹیکس چھوٹ ہے نہیں لیکن قطری خاندان کے لیے ہمارے پاس ٹیکس چھوٹ ہی ٹیکس چھوٹ ہے وہ جو مرضی لائیں ان کے اوپر ٹیکس ہی نہیں لگتا استثنہ حاصل ہے آج پھر جے آئی ٹی حسین نواز صاحب سے سوالات کرے گی اور آج پھر حسین نواز صاحب بہت سارے تند و تیز قسم کے سوالات کیے جائیں گے ان سے وہ جون کے جواب دیکھیں انیقہ دیکھیں آئندہ مالی سال کے لیے جو فنانس بل تیار کیا گیا اس کے اندر مختلف مراد دینے کا جو حکومت نے قوم کو مراد دینے کے متعلق بات کی وہاں پر قطری خاندان کے گیارہ افراد کو ایسی مراد دی جانے کی پروپوزل اس کے اندر شامل کی گئی ہے جو کہ پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد انٹائٹل ہو جائیں گی کہ وہ جب کبھی پاکستان ہیں جو اپنا سمان لے کے ہیں جو اپنی امپورٹڈ گاڑی لے کے ہیں ان کو کسی قسم ان کے اوپر ٹیکس لاغو نہیں ہوگا اور وہ جس طریقے سے مرادی پاکستان کے اندر گھومیں پھریں جب جائیں ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے یعنی پاکستانیوں سے زیادہ قطریوں کا ہے پاکستان کیا سوہیل صاحب اچھا میں لگ تو یہی رہے اس کے بعد اس کے اندر وہ شہزادہ بھی شامل ہیں جنہوں نے اس پنامہ لیگز کے حوالے سے جب ہی سارا کیس صلات سپیم کورٹ میں انہوں نے خط لکھا شیخ جاسم بن الثانی ان کا نام بھی اس میں شامل ہے سوال یہاں پر یہ ہے کہ پوری قوم کے اوپر آپ نے ٹیکسوں کا بوجھ ڈار رکھا ہے ریگلیوٹیوڈیوٹیز آپ نے بڑھائی ہے کسٹم ڈیوٹی کے اوپر آپ عام بندے کو کوئی آپ چھوٹ دینے کو تیار نہیں ہے اور ایسے موقع کے اوپر جب اس فقت جی آئی ٹی کے اندر قطری شہزادے کو اپیر ہونے کے لیے نوٹس سرف کیا گئے کہ آپ یہاں پر آکے پیش ہوں اپنا جو اپنے خط لکھا ہے جو شریف خاندان کے ساتھ آپ کے تیس سالہ کاروباری مراسم رہے آکے جواب دیں اس موقع کے اوپر جب آپ کا اسٹیبلش ہو چکے کہ تیس سال سے آپ کے ذاتی مراسم ہیں قطر کے ساتھ اس وقت ہی میرے خیال کے مطابق وفاقی حکومت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ اپنے جو آپ کے ذاتی تعلقات تاریخی طور پر چلے آ رہے ہیں ان کو نہیں بھانے کے لیے آپ ان کو ایسی ٹیکس چھوٹ دیں بہرین کے تو ویسے آنی رہے کل سپریم کورٹ کو جی ایٹی نے بتایا ہے کہ انہوں نے ارکار کر دیا وہ جی ایٹی میں نہیں آ رہے لیکن پاکستان کے اندر جو تلور کا شکار کرنا ہے یا انہوں نے گھومنے پھرنے کے لیے سیر سپارٹے کے لیے تو ضرور آنا ہے نا اور ان کے اس کے علاوہ اور بہت سے ان کے منصوبے ہیں ان کا وہاں پہ تیرہ سو بیس میگا وارٹ کا دو ارب ڈالر کا پروجیکٹ ہے پورٹ کاسم کے اندر اور مختلف منصوبوں کے اندر ان کی موٹر وے کے پروجیکٹ کے اندر سیفر امان صاحب کا ثروف انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں انہوں نے اپنے معاملات کے لیے تو آنا ہے یہاں پر جب وہ یہاں پر آئیں گے تو اپنی سفارت خانے کے اندر وہ اپنی لگزین گاڑی بھی رکھنے چاہتے ہیں جو کہ پاکستان کے اندر ٹیکس ایگزیمٹ ہونی چاہیے بڑی صاحب میں الزام نہیں لگانا چاہتا ہے یہ بھی کچھ جالسازی مجھے لگتی ہے نام ان کا استعمال ہو رہا ہے خط میں جیسے استعمال ہوا تو سیفر امان صاحب تو ہیں ہی ہیں اس میں یہ سارا جو پروجیکٹس ہو رہے ہیں کوئی پتہ نہیں پیشے وہ ہو ہی نا ان کا جیسے خط استعمال ہوا ہے ان کا نام استعمال ہو رہا ہو پوجیکٹس اور ہی لگا رہا ہو لیکن اس بات کا احتمال مجود ہے لیکن قطر کے سفیر اس بات کا اقرار کر چکے ہیں تصدیق کر چکے ہیں کہ خط واقعی حماد بن جاسم نے لکھا تھا ہاں اس کے تصدیق کرانے کو اب تیار نہیں ہے لیکن بنیادی طور کے پر اس موقع کے پر اگر پہلے پاسٹ کے اندر مختلف ممالک کے سربراہان کے متعلق یا سفارت خانوں کو ایسے ایکزیمشن دی جاتی ہیں لیکن اب جب آپ وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں آپ کے ذاتی مراسل میں تو یہ پہلے پہلے پہ مراسل تھی تو واپس لینی چاہیی تھی دوبارہ نہیں دینی چاہیی تھی اب اس کے بعد جو اہم ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے گزر سپریم کورٹ پاکستان کے اندر جو حسین نواز صاحب کے اعتراضات تھے جی ایٹی کے دو ممبران کے اوپر وہ مسترد ہو چکے ہیں اب انہیں دوبارہ اپیر ہونا پڑے گا اور کہا ہی جارہا ہے کہ آج دوبارہ ان کو طلب کیا گیا ہے اس کمیٹی کے اندر لیکن اب جو قطری شہزادے نے جی ایٹی کے اندر اپیر ہونے سے انکار کر دیا ہے اور اگر وہ اس کے اندر اپیر نہیں ہوتے تو پورا شریف خاندان کا جو کیس ہے جو ان کی ارگومنٹ ہے وہ میرے دم توڑ جائے گی اپنے احساسوں سے متعلق راہ صاحب میرے پاس وقت کم ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ وہاں سے عربی شہزادے آتے ہیں چین سے چیزیں آتی ہیں سیپک کے نام پر یہ آتی ہے جیسے مرضی آتی ہے ان کے اوپر ٹیکس نہیں لگتا یہاں سے قطر کوئی بھی چیز لے آئے اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگتا ٹیکس کا سارا بوجھ پاکستانیوں کے لیے رہے گیا جو آلریڈی کرزے کے بوجھ تلے ہو دبے ہیں یہ ہم سندھ حکومت کی اور پیپلز پارٹی کی بات گارتے ہیں دوستوں کو نوازنے کی میان صاحبان بھی اس معاملے میں کم نہیں لیکن یہ سرکاری خرچے سے نوازتے ہیں کتریوں چینیوں ترکیوں سعودیوں یہ سارے اسی طریقے سے کرتے ہیں لیکن یہ بھی ہوا کہ ترکی والے افتحائف لیتے دیتے رہتے ہیں ہمارے ایک پرائیمسز سب گھر لے کے چلے گا اس کو کسی چیریٹی کے لیے دیا گیا تھا تو یہ میان صاحبان تو خیر اس معاملے میں بڑے فراق دل واقع ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے ان کو دوہزار میں ریلیف بھی ملا اسی نوازنے کی وجہ سے اپنے سعودی دوستوں صحیح ٹھیک ہے چلیئے رہا سب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا سویزہ بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا لیکن اتنا ضرور ہے کہ پاکستانی یہ سوال کرتے ہیں سٹ پٹا جاتا ہے ایک عام شہری یہ دیکھ کر کہ ہر کسی کو ٹیکس چھوٹ مل سکتی ہے سوائے پاکستانیوں کے پاکستانی ایک غریب شہری کے اوپر بھی انڈائریکٹ ٹیکسیشن نتنی لگا دی جاتی ہے کہ وہ پہلے کرزے تلے دبے ہوئے اس کے بعد پہ ٹیکس تلے بھی دب جاتے ہیں سمجھ نہیں آتی کریں تو کریں کیا امیروں کے لیے اتنا ٹیکس نہیں جتنا غریبوں کے لیے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باقبر سب کے نام سے فیس بک پوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ و حافظ